اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم نماز قتل کے بارے میں بات کرتے ہیں یعنی اگر کسی مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہو یا اسے سولی پر چڑھایا جا رہا ہو تو مستحب ہے کہ وہ دو رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ سے استغفار کر لے لِتَكُونَ السَّلَاةُ وَالْإِسْتَغْفَارُ آخِرَ عَمَالِهِ تاکہ یہ نواز اور استغفار دنیا میں اس کا آخری عمل قرار پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تین ہجری میں سفر تین ہجری میں کفارِ مکہ کے بہکانے پر قبیلہِ حُزیل کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنے آپ کو مسلمان بتا کر ارز کیا کہ ہمارے ساتھ چند ایسے اشخاص بھیج دیں جو ہمیں دین کی تعلیم دے سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں دس آدمی جن میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے ان کے ساتھ کر دئیے جب یہ لوگ قبیلہِ حُزیل کے مشہور طالعاب رجی پر پہنچے تو انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی مدد کے لئے بھلا لیا اور بد اہدی اور غداری کر کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیج ہوئے جو لوگ تھے ان میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ سب کو شہید کر دیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے مکہ میں لے آئے وہاں پر بنو حارس نے انہیں خرید لیا کیونکہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بدر میں حارس کو قتل کر چکے تھے اور یہ لوگ ان کے بدلے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی دینے کا پھانسی پر لٹکانے کا پروگرام بنا چکے تھے اس لئے انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید لیا اب انہوں نے ان کو پھانسی دینی تھی تو اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے دو رکعات نماز پڑھنے کی محلت دے دو سو ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دو رکعات نماز پڑھنے کی محلت دے دی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو رکعات نماز ادا فرمائی اور استغفار بھی کیا اس کے بعد ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پھانسی دے دی تو یہ نماز جب بھی مسلمان کسی کو قتل کیا جا رہا ہو یا پھانسی دی جا رہی ہو تو اگر وہ یہ دو رکعات نماز پڑھ لے تو اس کا بڑا ہی عجر و ثواب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مستحسن قرار دیا تو اس کو روکا نہیں تو ایسی نماز جب بندہ مسلمان ہو اور نہ حق اس کو قتل کیا جا رہا ہو یا پھر پھانسی دے دی جا رہی ہو تو وہ دو رکعات نماز نفل پڑھ کے اللہ سے استغفار کر لے تو یہ سب سے بہترین عمل ہے اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مستحسن قرار دیا تو یہ مستحب نماز ہے اگر پڑھ لیں تو بہتر ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے آمین